فرینڈز دیسی نوس کے آئروید چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر بھی کلک کریں ایسا کرنے پر ہمارے نئے نئے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے اگر گھر کے آنگن میں دیکھے یہ پودا تو بول سے بھی اکھاڑ کر فینک نہیں کیوں نہیں فینکنا ہے آئیے جان لیتے ہیں نمسکر دوستو آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب زینل دیسی نوس کے آئروید میں بہت بہت سواگت ہے دنیا میں ویسے تو ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہے کچھ چیزیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ چیزیں کسی بھی کام کی نہیں ہوتی بلکل ویسے ہی پیڑ پودے ہیں جو کچھ پیڑ پودے لوگوں کے کام آتے ہیں تو کچھ بیکار میں اگزاتے ہیں جو نہ تو کوئی فل دیتے ہیں نہ لکڑی دیتے اس طرح کے پودوں کو جہدہ تر آپ نے گھر یا گھر کے آس پاس اکھاڑ کر ہم فینک دیتے ہیں اسی طرح کے ایک پودے کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جو ہمارے گھر کے آس پاس ہوگا ہوتا ہے اور ہم اسے بیکار سمجھ کر فینک دیتے ہیں اس پودے کا نام ہے پرسلین یا کلفا کئی لوگ اسے زنگلی پودا سمجھ کر اکھاڑ کر فینک دیتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس میں ویٹامین ڈی برپور ماترہ میں پائے جاتا ہے شات ہی اس پودے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نیوٹریس پائے جاتے ہیں تو آئیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پودے کے کون کون سے فائدے ہیں اور کس پرکار سے اسے آپ کو اپیو کرنا ہے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گنتی ہے یہ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تتہہ جادہ سے زیادہ سیر کیجئے اور میرے اس یوٹیوب سینل دیسین اس کے آئیروید کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک ہارٹ کی بیماری آپ کو بتا دیں کہ اس میں اومیگا بھی موجود ہوتا ہے یہ ہے آپ کو ہارٹ سے سممندت بیماریوں سے بچاتا ہے شاتھ ہی اس کا سیون کرنے سے سریر کی بیماریوں سے لڑنے کی چھمتہ بڑھ جاتی ہے نمبر دو بلڈ پریسر اس پودے کی پتیوں میں کافی ماترہ میں پوٹیشم ہوتا ہے اس کارن ان پتیوں کو کھانے سے بلڈ پریسر نورمل رہتا ہے شاتھ ہی اس کا سیون کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط بنتے ہیں نمبر تین اس کا سیون کرنے سے دماغ سوست رہتا ہے اور تیز بنتا ہے نمبر چار اس پودے کی پتیوں کو کھانے سے آپ کی بوڈی ہائٹریٹ رہے گی کیونکہ اس میں تیرانمے پرتیسط پانی موجود ہوتا ہے جس سے آپ کو اچھی نیند آئے گی آپ کا دماغ شانت ہوگا آپ کی ٹینسن دور ہوگی اور آپ بلکل سوست رہیں گے اس کے علاوہ اس پودے کا سیون کرنے سے گلے کا کینسر فیپڑوں سے شممندت سمشیا لکوا آدھی پرکار کی گمبیر سمشیاں سے چھٹکارہ ملتا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ کو ساودانی کے بات یہ ہے بتا دیں کلفا میں اوکسلیٹ بھی پائے جاتا ہے اور پتھری کے مریضوں کے لیے کم اوکسلیٹ والے آہار بتائے جاتے ہیں یدی پتھری کے مریض اسے لینا چاہیں تو وہ اس کی چٹنی کا اپیوگ نہ کریں کیول ساگ یا سو پی لیں اوبالنے پر اوکسلیٹ کی ماترہ کافی حد تک نشٹ ہو جاتی ہے اس کا اپیوگ آپ کو اس پرکار سے کرنا ہے کہ آپ اس کا اپیوگ کریں تو ساگ بنا کر کریں اس کا کھٹا نمکین ساگ بہت ہی سواد لگتا ہے کئی گروہ میں اسے مونگ یا چنے کی دال میں بھی پکایا جاتا ہے جس سے دال میں چرپری کھٹاس کا سواد آ جاتا ہے تازے کلفا میں پودینہ دنیاں ادرک اور لحسون اتیادی کو ملا کر اس کی سوادش چٹنی بھی بنایا جا سکتی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں بھارت میں تو کلفا کا دہی رائتہ بھی بناتے ہیں تو آپ بھی اس کا سیون کریں اور اسے بیکار سمجھ کرو کھاڑ کرنا پھینکیں اگر یہ ہے کہیں پر مل جائے تو شدے گھر لے آئیں تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ سیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب سینل دیشن اس کے آئر وید کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے آئیکن پر کلک ضرور کریں دھنیواد